راشترپتی اوبامہ نے اپنی ویدیش یاترہ کے دوران کافی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جی ٹوینٹی اور نیٹو کی بیٹھک کے علاوہ مسلم جگت کی اور دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا ساتھی عراق میں بھی رکے کیا کچھ حاصل ہوا اس دورے میں جاننا کے لیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر اندر سود سے جو انتر راشترے معاملوں کے جانکار ہیں اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ڈاکٹر سود سواگت ہے آپ کا تو اس یاترہ کو کس طرح سے دکھا جائے گا اس یاترہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ایمپورڈن سٹیپ پر سیمبولک سٹیپ ہے پر سیمبولک سٹیپ پہ کئی بار بہت ایمپورڈن ہوتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ریلیشنشپ ورلڈ کے ساتھ جنرلی اور خاص کر کے یورپ اور مسلم کنٹری کے ساتھ کافی ڈیٹیوریٹ ہو چکے تھے کیونکہ دنیا میں لوگوں کو یہ میسیج گیا تھا کہ جو امریکنز ہیں یا یونی لیٹرالزم پہ بلیف کرتے ہیں پریزیڈنٹ اوباما کا جو ٹرپ تھا انہوں نے یورپ کو ریئی شور کیا کہ امریکہ یونی لیٹرالزم کو نہیں مانتا وہ کوپریشن چاہتے ہیں سب کنٹریز کے لیے اور ملٹی لیٹرالزم میں بلیف کرتے ہیں اور دوسرا ان کا تھا جو مسلم کنٹریز کے لیے انہوں نے کافی دھیان سے کنٹری چونی سیکلر مسلم کنٹری اور مسلم کنٹریز کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ فنڈیمنٹلی امریکن کے ساتھ مسلم کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس امریکن کی پروکیپیشن ہے ٹیررزم کے ساتھ تو یہ جو ایک دوستی کا ہاتھ انہوں نے مسلم جگت کے ساتھ بڑھایا ہے تو یہ کتنا یہ جو میسیج دینا چاہتے تھے راشبتی اوباما کتنی حد تک پہنچا اور کتنی سکسیسفل کتنی کامیاب رہی ہے پہل ان کی جو آپ دیکھتے ہیں انیشل رپورٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیٹ ان کی کامیاب بہت سکسیسفل تھی کیونکہ ان کو اچھا ریسیپشن ملا پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کون سی کنٹری انہوں نے چوز کی اپنی فیلی وزیٹ کے لیے ٹرکی اسلامی ڈیماؤکرسی اور سیکلر ڈیماؤکرسی تو وہ ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ انکنسسٹن نہیں ہے ڈیماؤکرسی کے ساتھ پہلا میسیج ان کا اور دوسرا میسیج کہ جو اس امریکہ کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے امریکہ چاہتا ہے کہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن رکھیں اور آپ نوٹ کریں گے کہ انہوں نے نوٹ کیا اپنے سپیچ میں ترکی ترکیش پارلیمنٹ کو کہ کئی امریکنز ہیں جن کی مسلم فیملی میمبرز ہیں انہوں نے اپنی ایکزامپل دی کہ میرا فادر بھی مسلم تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمبلیزم سے بہت امپورٹنٹ ہے پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ انڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے اور پردان منطری ڈاکٹر سنگھ سے بھی اوبامہ ملے تو بھارت امریکہ سنبندھوں کو آگے بڑھانے کی دشاہ میں کس طرح سے معنی ہیں اس یاترہ کے اس ملاقات کے دیکھئے جو امریکن پولسی ہے جو ریوائز پولسی ہے پاکستان اور افغانستان میں اس کا انڈیا میں بہت امپورٹن رول ہوگا کیوں کیونکہ جو ایشیوز ہیں پاکستان میں اور افغانستان میں ٹیرورزم کے دونوں کنٹریز کو افیکٹ کرتے ہیں تو پریزنٹ اوبامہ رینفورسنا چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری سٹرونگ پارٹنرشپ ہے دوسرا پریزنٹ اوبامہ نے کئی بار ایمپسائز کیا ہے کہ فنڈمنٹلی دونوں کنٹریز میں بہت کامن چیزیں ہیں ایکانومی میں بہت رلیشنز اچھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائیڈ لائن پر جو میٹنگ تھی یہ بھی ایمپسائز کرنے کے لیے کہ اس کنٹریز کے ذاتھ ہماری رلیشنشپ بہت امپورٹن ہے اور میں ان کو امپورٹنز دیتا ہوں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے خود روح